بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیئے حلدی، ہاپ ٹی سپون سے کم حلدی ہے، ہسپیزائی کا نمک کے ایک ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ہے پلکل تھوڑے تھوڑے سے میں نے کرم مسائلے لیا ہے، ایک چھوٹا سا دالچینی کا سٹیکے چار پانچ میں نے لانگ ایک بڑی لائچی اور کالی میوچ ہیں، چھے سے سات عدد کالی میوچ ہیں چاہیئے کسوری میتھی ہے میرے پاس، ایک ٹی سپون بھر کر میں نے لال میوچ کا پوڈر لیا ہے ہمیں چاہیئے دہی، آدھی پیالی دہی چاہیئے، آخر میں ہمیں چاہیئے، تیار ہمارا سالن ہو جائے گا ہمیں حریمچ اور ہر دھنیا کی گرنش کے لیے تو ایک کپ سے کم آئل ہے، تو اب شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آئل شامل کر رہی ہوں اس میں ہم شامل کریں گے اپنی پیاز جو ہمیں ہلکی لائٹ فراؤن سے پہلے کرنی ہے جو کلر آنے سے پہلے ہمیں پیاز اپنی نکالنی ہے جو ہم گرینڈ کریں گے پیاز میں کلر آنا شروع ہو چکا ہے، اب ہم اس وقت پیاز نکالیں گے اپنی اور اس کو ہم کریں گے گرینڈ شامل کریں گے اپنا چکن چکن شامل کریں گے اس کو ہم کلر آنے تک اس کو گھیں کے اندر فرائی کریں گے چکن کا جب کلر چینج ہو جائے گا اس میں ہمیں شامل کرنا ہے ادرک لہسن اور حلدی چکن کا تلر چینج ہو چکا ہے اچھے سے چکن کے گوشت کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا لہسن لہسن کو ایک دو منٹ دھونائی کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم حلدی اور نمک اس وقت ہم جتنی اس کی اچھی سی بنائی کریں گے اب مرگی کا اپنا پانی اگر خوشک ہو جائے گا تو پھر بہت زیادہ مزیدار یہ بنتی ہے اگر ہم تیزی میں جلدی میں سب مسالے ڈال کے اور مکس کرنا شکر دیں گے تو ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق جاتا ہے دو منٹ تک بھنائی کریں گے لہسن ڈال کر بھنائی اب ہماری اچھی سی ہو چکی اس میں ہم شامل کریں گے اپنا حلدی اور نمک اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے گرم مسالے گرم مسالے کے جیسے اس میں ایک بہت اچھا سا فلیور آ جائے جب پسوے گرم مسالے کے ہمیں اس وقت کتنی زیادہ زہوت نہیں ہوگی ہم بس ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ شامل کریں گے پسوہ اس میں اب ہم شامل کریں گے اب اس میں پسوہ دھنیا لار میرچ کا پاودر پانچ پنٹ بنائی کے بعد ہم اس میں اپنا شامل کریں گے گرینڈ کی پیاز کیونکہ چکن بہت زیادہ جلدی کر جاتی ہے ہمیں ہر کام جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے اس میں سب مسالوں کی اب بنائی ماشاءاللہ سے ہمارا یہ بہت اچھی سی ہو چکی ہے گرم مسالے کے جو سے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنی پیاز اور دہی دہی کے ساتھ میں نے پیاز کو گرینڈ کیا ہے یہ دیکھئے بنائی ہماری بہت اچھی سی ہو چکی ہے بلکل کورمیٹ کے سٹائل میں ہمارا یہ اس وقت سالہ نہ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنی کسوری میدھی جو ہافٹی سپون ہے میرے پاس ہری میٹھ شامل کروں گے ہم اس میں شامل کریں گے ایک سے ڈر گلاس پانی شوربہ آپ کو جتنا بھی رکھنا اس کی قریبی آپ کو جو بھی رکھتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں مسالے اس میں بلکل پرفیکٹ آئیں جو میں نے لیے تھے نمک تھوڑا سا کم تھا میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے آپ اپنے حساب زائقے کے مطابق آپ اس میں اپنا نمک رکھ سکتے ہیں مرچہ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں آپ شامل کر رہا ہم اس میں پانی اس سالن کی آپ جتنی زیادہ بنائی کریں گے اس کی قریبی اتنے ہی مزہدار بنتی ہے بہت اچھی بنائی کرنی ہے اس سالن کی ہمیں پانی اپنا ہاف ٹی سپون میرے پاس ایک پسا ہوا گرم مسالہ میں نے شامل کیا ہے پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو ہلکی آنچ پر دم دیں گے ہمارا سالن بلکل تیار ہے سالن بلکل تیار ہے ہمارا سالن بلکل تیار ہے ہمارا ہر دھنیا چلیں پسند آئے تو لائے کو شیئر کریں آپ کی اصلاح ذائقی ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ ذائقی میں بہت مزے کا بنتا ہے کھانا میرا سب کو پسند بھی آتا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسپی اور اگر آپ چاہیں تو بچوں کے لئے اس میں آلو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آلو گوشت ہی کے سٹائل میں بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا بہت اچھا بنا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت مزے کا یہ سالن بنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ آلو بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ بچے بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں یہ بلکل آلو گوشت کے سٹائل میں ہی بنتا ہے ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے بہت سا خیار رکھنا ہے اس وقت تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں موسیقی